اسے کہتے ہیں کہ گھٹیاپن کا ایک اولین مظاہرہ وہ کیا ہے ناظرین ایک گانا ہے اس کے اوپڑ یہ دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے ہم لوگ جو مین اسلامی کنٹری ہم لوگ جس کو زیادہ کرتے ہیں بس کرو میں مجھے ایم بی ایس اس لیے پسند ہے کہ وہ ویجنری ہے اللہ اس آدمی کو صحت اور زندگی دے پورے عالم اسلام میں انڈیا ایک ایسا کنٹری بن چکا ہے جو دنیا کے لیے ایک موڈل ہے یہ کہنا ہے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے سی ایو مارک سوزونکا موڈی زندہ باد اب یہ آواز لگا دو یہ کہے گے جوہرین زندہ باد آج اگر آپ موڈی کے نعرے پاکستان میں لگا رہے ہیں آج اگر موڈی اپنا نام رکھ لے نا موڈی خان میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سم موڈی کو سپورٹ کریں گے تو آپ ملکوں کے پیچ محبت پڑے گی یہ تو اچھی بات ہے لما ہے فکریہ ہے اس پہ کہ ہمارا اسلام جا کس طرح سائیڈ پہ رہا ہے اور سعودیہ ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ایک بہترین کام کو انجام دینے کے لیے اور وہ لوگ جو ہے وہ کس رہا کی چھاپ چھوڑے ہیں معاشرے پہ انڈیا کے وہ سٹیٹس بن چکا ہے وہیں اب چھوڑ دیں وہ جہاں پہ نکل چکا ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے کشمیر تو گیا کشمیر تو گیا اب بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں نمشکار دوستو دوستو انٹرنیٹ پر ان دنوں ایک ویڈیو خاصا وائرل ہے جس میں سعودی ارب کی ایک سادھی میں جم کر دھمال ہو رہا ہے انشٹاگرام پر سیر کیے گئے اس ویڈیو میں کئی سارے لوگ چھمک چھلو پر بڑے مجی سے ناستے نہ جرائے سعودی اور بھارت کے بیچ بڑھتی دوستی ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور مجبوط ہوتی ہے جب دونوں دیس کیول راجنیتی کی نہیں بلکہ کلچرل اسطر پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر کسی کے چہرے پر موسکان ہوگی لیکن ایک دیس جس کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر پریشان ہے وہ ہے پاکستان دوستو پاکستان جو سعودی کو اسلامیق امہ مانتا ہے انہیں ایسے انڈین گانوں پر ناستہ دیکھ پاکستانی لوگوں کو مرچی لگی پڑی ہے اب ایسا کیوں ہے وہ آگے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیوز شروع کرتے ہیں چھا مک چھلو ایک گانا ہے اس کے اوپڑی دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے ہم لوگ جو مین اسلامی کنٹری ہم لوگ جس کو زیادہ کرتے ہیں ہم ابادت کرنے جاتے ہیں جہاں بھی ابادت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سعودی عربی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ سعودیہ کو اس پوزیشن میں دیکھے خاص طور پر یہ جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ سعودیہ کو گورنمنٹ نے بہت پچھے دکیل دیا ہے سعودی عرب کو کیا بجوہات لگ رہی ہے کہ وہ یورپ کو فولو کر رہے ہیں یورپ کے کلچر کو مطلب اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہیں یا پھر انڈیا کو پریفرنس دے رہے ہیں ان کی جو مطلب جیسے مندر وغیرہ ہے پوجا وغیرہ کے لیے وہ ان کو بلاتے ہیں تو مطلب یہ چیزیں کہاں کیوں کر رہے ہیں بیسیکلی وہ دبائی کو فولو کر رہے ہیں دبائی میں بزنس کمیونٹی ہے بزنس آتا ہے تو سعودیہ کو بھی ایسا لگ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرول پتہ نہیں کب تک رہے گا اور پیٹرول کو ہم لوگ کہاں تاک اس کو پیشے لے کے جا سکتے ہیں آگے جیسے ہماری تو اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دبائی جو ہے اس کا صرف ایک پرسنٹ جو ہے وہ ریوینیو وہ جنریٹ کرتے ہیں صرف پیٹرول سے باقی 99% ریوینیو ان کا جو ہے بزنس سے آتا ہے دبائی کس کو فولو کر رہے ہیں دبائی جو ہے وہ اسرائیل کو اسرائیل کو فولو کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بھی انہوں نے ایکسس بھی دے دیا دبائی کے اندر تسلیم بھی انہوں نے کر لیا ہے سعودیہ بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں یہ فائٹ سٹارٹ ہو گئی اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ سیکلر ایک کنٹری اگر ہو تو دنیا اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے مطلب سیکلر کا مطلب یہ کہ ہر طرح کا مذہب ہے ہر طرح کا فریڈم ہے اور اگر دنیا باہر سے کسی بھی کلچر کے لئے ہاں سے آتی ہے تو اس کو زیادہ اچھا انوارمنٹ ملتا ہے جیسے ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی کنٹری ہے یہاں پہ ہم شورٹ ڈریس نہیں پین سکتے کوئی اگر شورٹ ڈریس پین کے مطلب ٹانگیں ننگی بازو ننگی جائے گا تو آپ کو بتائے کیا محول اور کیا مطلب اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اس چیز تو دنیا کہتا ہے کہ اٹریکشن وہیں بھی ہوتی ہے دنیا وہیں پہ جاتے ہیں جہاں پہ سیکلورو لیبریلیزم ہو میں جو لیبریزم کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر لیبریزم حد تک انہوں نے ریسٹرکٹیڈ کیا ہے کچھ ایریاز کے اندر انہوں نے شراب کے بھی کھول دیا ہے کچھ ایریاز کے اندر انہوں نے صرف یورپین جو ہے ان کو ایکسس دیا ہے تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز آبیلیبل ہوگی حرام حلال انہوں نے ختم کرتے جا رہے ہیں آستا آستا جو بسیکلی ہم اسلامی کنٹری میں نہیں سو سکتے تھے لیکن ابھی ہم لوگ یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ تو خاص پاکستانی ہر مسلم کنٹریز اس کو پوز کر رہے ہیں شراب تو پاکستان میں بھی چلتی ہے چلتی ہے لیکن کیا ہے سعودی عربیہ اس کو ہم لوگ ایک سمجھ دیا ہے اپنے مسلم کنٹریز وہی نا تو جہاں پہ جیسے ابھی میں کچھ گلد کام کر رہا ہوں نا تو مجھے لوگ اس بری نظر سے نہیں دیکھیں گے جتنا ایک داڑی والا بندہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں تم نے داڑی رکھی ہو پھر بھی یہ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ ایک سمبل ہے سعودی عربیہ مسلم کنٹریز کے لیے اب تو پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھانا اپنے کشمیر ہمارا بالکل ہمارا پارٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے پاکستان کی شہرہ گئے وہ تو اب انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیریوں کے خلاف پاکستانی سرزمین کے اوپر ایکٹیو ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی سٹیزنز آپ ہیں ماشاءاللہ آپ آواز بلند کرتے ہیں حافظ صاحب ہیں مسعود خان صاحب ہیں یہ تمام تر مائرین ہیں اور ہر آئے روز آپ کے انیلیسز آتے ہیں ہر پاکستانی شہری کی جان آپ خطرے میں ہیں جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا جو انڈیا کو ایکسپوس کرے گا تو کیسے یقینی بنائے جا سکتا ہے پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے نیٹ ورک کے ایکسپوئیر کے بعد دیکھیں چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو وہاں پہ رام مندر افتدا کیا گیا آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف موڑی سرکار اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے حالانکہ اگر جو لوگ ہندووں کے سٹوڈیجک کلچر اور سٹوڈیجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا ایک ہزار سال کے بعد پہلی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تاریخ کے حالے سے اب تک اسے بھلا نہیں سکے وہ بھلا نہیں سکے اس کا انہوں نے انتقام لے لیا آپ سے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے جس میں ایک سو پچپن ممالک کے دریاؤں کا پانی ڈالا گیا جس میں پوری دنیا کے جو ہندو ڈائیسپورا ہے اس سے اربو ڈالر کا چندہ وصول کیا گیا اور اس کے نتیجے میں دو سو ملین ڈالر سے زیادہ کی لاغت آئی اس مندر کی اور یہ مندر اب اس بات کا اظہار ہے علامتی طور پہ کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ اُبرے گا اور اس کی سوچ اس کا نظریہ اس کی فارن پالیسی اس کی سیکیورٹی پالیسی اس کی ڈیفنس پالیسی اس نظریہ کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوگی صرف دو باتیں میں کچھ لیس میاد کروں کہ دیکھیں موسیقی